اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ایک مزیدار سا میٹھا جس کا نام ہے کسٹرڈ ڈیلائی تو چلیے کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ دودھ کے وہ ہم لوگ دال دیں گے ایک پین میں ہمیں میڈیم فلیم میں دودھ کو ابال لینا ہے جب ہمارا دودھ بوائل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی ون تھرڈ کپ ون تھرڈ کپ تقریباً 5 ٹیبل سپونز کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح مکس اس کے بعد ہم آدھا کپ دودھ کا لیں گے اس پہ ہم 2 ٹیبل سپون وینیلا کسٹرڈ مکس کریں گے پھر اس کو ہم اپنے دودھ میں شامل کر دیں گے کسٹرڈ ڈالنے کے بعد ہمیں اپنے دودھ کو ہلکے ہلکے چھلاتے رہنا ہے جب تک کہ ہمارا کسٹرڈ تھوڑا سا گارہ نہیں ہو جائے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک ہو جانی چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کلر سوئیوں کے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ہم اس کا فلیم لو پہ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے جب یہ تھوڑا گارہ ہو جائے گا ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیل رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے ہمارا کسٹرڈ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں مزید تھوڑی سی اور چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم دالیں گے اس میں ہاپ کپ کریم کا پھر تھوڑے سے ہم نے اوپر سے کرش کر لیے بادام پستے وہ ہم نے دال دیے 1 ٹیبل سپون مکس کر لیں گے اس کو ہاپ ٹیبل سپون ہم نے کنڈینس ملک کا دال دیا یہ اوپشنل ہے یہاں پہ ہم نے گرین اور یلو جیلی پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہے ہم اس کو اسیمبل کریں گے سب سے پہلے ایک گلاس لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا دال دیں گے کسٹرڈ تقریباً 3 ٹیبل سپون اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پھر اس میں دالی اپنی گرین جیلی یہاں پہ ہم نے ایپل لیے اس کو کیوز میں کار دیا اور اوپر سے ہم نے اس میں تھوڑے سے ایپل دال دیا دوبارہ سے ہم نے ایک لئے اپنی کسٹرڈ کے شامل کری اور پھر ہم نے اوپر سے دال دی اپنی اورنج جیلی سوری تھوڑی سی نیچے گر گئی تھی اوپر سے ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا کسٹرڈ ایٹ کر دیا اپنی گلاس میں اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس میں دالے کرشٹ کیے ہوئے پستے بادام پھر ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکونٹ پاوڈرے سپرنگٹل کر دیا اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں جیسا آپ لوگوں پسند ہو میں نے اس طرح سے کرا ہے ایک میں نے پہلے سے کیا ہوا تھا اس کے اوپر میں دال دوں گی ریڈ سیرپ جس سے اس کا لک اور اچھا ہو جائے گا آپ لوگ اپنی دعوت میں اسے بنا سکتے ہیں اپنے گیسٹ کے آگے سرف کر سکتے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا امید ہے آپ لوگ کو یہ پسند آیا ہوگا ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہیں پھولیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا میں آگے کس طرح کی ریسپیز بناوں فور فور تھوڈس میں ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا موسیقی